گندم کا بہران سنگین 20 کلو آٹے کا تھیلہ مزید 30 روپے مہنگا دو روز میں 70 روپے اضافے کے ساتھ قیمت 1230 روپے ہو گئی 10 کلو کا تھیلہ 615 روپے میں فروخت گندم کی فی من قیمت بھی 2220 کا ہنسا پار کر گئی آٹے کی قیمتیں مسلسل بڑھنے کے باوجود محکمہ غورات خاموش حکومت شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے میں ناکام زلے انتظامیاں دودھ اور دہی کی سرکاری قیمتوں پر عمل نہ کرا سکی منافع خوروں نے ریٹ خود ساختہ طور پر بڑھا لیے دودھ سرکاری قیمت 100 کی بجائے 120 روپے میں فروخت دہی سرکاری ریٹ 120 کی بجائے 130 روپے میں فروخت جو دیاری دار بند ہے جو ایک دن میں پانسو روپے آزا سات سو روپے دیاری کماتا ہے وہ کہاں سے اپنے بچوں کو دونتہ ہی لاکے دے گا اس نے کہاں سے اپنے بچوں کو پال لیں میری درخواست ہے حکومت پاکستان سے کہ وہ اس مہنگائی پر اپنا جو ہے قابو رکھیں دیاری دار لوگ ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور اب کیا کر سکتے ہیں ہمارے کپتان صاحب کہتے ہیں کہ گبرانہ نہیں ہے بھائی جی دوت بہت زیادہ مہنگا ہو چکیا ہے غریب آم کتے جائے نہ بچے پالے کے بچے سکول پر لیا ہوئے بڑا مسئلہ خراب ہویا پہا ہے ہر چیز کوئی سولت نہیں ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کا دالیں خریدنے کا فیصلہ 20 لاکھ 98000 کلو دالیں خریدی جائیں گی 11 لاکھ 92000 کلو سفید جنیں خریدے جائیں گے سٹورز نے پرائیوٹ فرموں سے بیڈز طلب کر لی شہر میں ہونے والی خودساختہ مہنگائی پر وزیراعظم کو ریپورٹ پیش ایک ماہ میں سات اقسام کی اشیائے خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا مسئل کی دال کا ریٹ 21 پیاز کی قیمت 22 فیصد بڑھائی گئی مارکیٹ میں چینی بھی 22 فیصد مہنگی فروغ کی جا رہی ہے 20 کلو آٹے کا تھیلہ 25 گھی 23 انڈے 37 فیصد مہنگے بیچے جا رہی ہیں ایک ماہ میں چکن کی قیمت میں 65.2 فیصد اضافہ ہوا میٹرو پر سردیس کی دو نئی بسیں پہلے روز ہی خراب ہو گئیں ایک کا انجن خراب ہوا تو دوسری کے ٹائر جواب دے گئے بسیں نئے آپریٹر ویڈا ویزا کی طرف سے جاری کی گئیں جبکہ سردیس پیارہ روز موت تر رہنے کے بعد آج بحال ہوئی 55 بسوں کو ٹریک پر اتارا گیا بجلی کے خراب میٹرز تبدیل کرنے کے لیے خریدے گئے نئے میٹرز بھی خراب نکلے لیسکو نے لاکھن اوپے کی لاغت سے سارفین کے لیے میٹرز کی خریداری کی تری فیز میٹرز کو گھیلو کمرشل اور سنتی سارفین کے لیے جاری کیا گیا خراب نکلنے پر متعلقہ دفاتر کے افسران اور ملازمین کو پریشانی کا سامنا میور سبتال امرجنسی میں نصف سی ٹی سکین مشین چار سال سے بند مشین ٹھیک نہ کرنے پر ہیچ آرچی کمپنی کے ڈسٹیبیوٹر اتفاق سنز اور اینجی ٹیک بلیک لسٹ سی ٹی سکین خراب ہونے سے امرجنسی میں آنے والے مریض در بدر امن و آمان کا قیام اور جان و مال کی حفاظت اولین ترجیہ نے آئی جی سردار علی خان کی پریس کانفرنس کہتے ہیں عوام کا اعتماد بحال کریں گے عوام کو جائز کام کے لیے رشوت اور سفارش کا سہارا نہیں لینا پڑے گا تھانوں میں شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا قبضہ گروپ کے ساتھ پولیس والا ہوا تو وہ پولیس میں نہیں رہے گا راو سردار علی خان نے چارٹ سنبھال لیا سابق آئی جی پنجاب انام غنی نے چین آف کمانڈ نئے آئی جی کے حوالے کر دی آئی جیز راو سردار علی خان کی سی پیو میں افسران کے ساتھ پہلی میٹنگ تمام ایڈیشنل آئی جیز ڈی آئی جیز سی سی پیو گلام محمود جوگر کی شرکت آئی جی نے ترجیحات اور پولیسی کے بارے میں حد آیات جاری کی قبضہ گروپوں کے خاتمے کے لیے کاروائیاں تیز کرنے کا حکم نئے چیف سیکیٹری پنجاب سے سات افسران سینئر نکلے عرم بخاری زفر نصرولہ اور بابر حیات پارڈ چیف سیکیٹری سے سینئر راشد منصور سید علی مرتضی اور سیف انجم بھی سینئر ہیں سینئر افسران کا پنجاب سے اعتبادوں کا تحال کوئی فیصلہ نہ ہوا زیادہ تر اپنے سے جنئر کے ساتھ کام کو تیار نئے چیف سیکیٹری چارٹ سنبھالنے کے لیے سینئر کا فیصلہ کریں گے پنجاب یونیورسٹی سینئر کا اجلاس سا دوزار اکیس بائیس کے بجٹ کی منظوری دے دی گئی اساتیزہ کو کرونا میں خدمات سرانجام دینے پر عزاجیے کی بھی منظوری پچیس پی سی ڈیسپیریٹی آلاؤنس کے معاملے پر گورنر کا یونیورسٹیز کو استثناء دینے کا حکم بی اے بی اے سی ایس او سی اے ڈیگری امتحانات کے انتظامات مکمل پنجاب یونیورسٹی کے زیر احتمام امتحانات دس سپتمبر سے شروع ہوں گے تین سو پچیس کے قریب سینٹرز میں ایک لاکھ چیاسی ہزار طلبہ شرکت کریں گے کرونا کے باعث ہر سینٹر میں پینتیس کی بجائے بیس طلبہ کو بچھایا جائے گا نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں تربیت دے کر روزگار فرہم کرنے کا فیصلہ پنجاب سکول جویلپمنٹ پنگ کے تحت دو لاکھ نوجوانوں کو تربیت دی جائے گی خواجہ سراؤں کو تربیت دے کر برسرے روزگار بنایا جائے گا اقلیتی برادری اور خصوصی افراد بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے پنجاب حکومت پانچ سال میں نو عرب خرچ کرے گی جنار نیو اور جنرل اسفتال کے مردقانوں میں ساتھ نامعلوم افراد کی لاشیں موجود دو ماہ کے دوران ملنے والی لاشوں کی شنافت ہو سکی اور نہ ہی پوسٹ مارچم مردقانوں میں دو نامعلوم قاتین کی لاشیں بھی موجود شنافت ہونے پر حقائق سامنے آئیں گے تدفین نہ ہونے سے انتظامیات مشکلات مسجد وزیر خان میں شوٹنگ کا معاملہ ادھاکارہ سباکمر گلوکار بلال سعید کے وارن گرفتاری جاری عدالت نے پیش نہ ہونے پر وارن جاری کیے اکبی گیٹ پولیس نے چالان پیش کر رکھا ہے سابق اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل شہباز قتل کیس کی سمات ملزمان کو عدالت پیش کیا گیا عدالت نے گواہوں کو طلب کر لیا مزید سمات 18 سپتمبر تک ملتوی آلودگی کے خاتمے کے لیے بنا محولیاتی چیبنل حکومتی ادم دلچسپی کا شکار پانچ سال سے ٹیکنیکل میمبر ڈیٹھ سال سے ریجسٹار تاجنات نہ ہو سکا چینمن جسٹس ریٹائل افتخار علی شاہ اکیلے کیسز نکٹانے لگے سٹاف نہ ہونے پر نائٹ کاسر جیڈر کا کام کر رہا ہے چیف جسٹس پاکستان کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کل ہوگا جسٹس آئیشہ اے ملک کی سپریم کورٹ میں تا یوناتی کے بارے میں غور کیا جائے گا اجلاس میں سینئر ترین جد جسٹس عمر اتابندیال جسٹس مقبول با کے جسٹس سردار تارک محصول شرکت کریں گے تا یوناتی پر جسٹس آئیشہ اے ملک سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہوگی میڈیسن، سٹنٹس، تیوی آلات میاد ختم ہونے پر تلف کیے جائیں گے کمیشنر سیول سیکیورٹی سید بلال حیدر کی متعلقہ ایم ایس اور ڈائریکٹرز کو ہدایات ہر تین ماہ کے بعد سٹاک کی چیکنگ ایبلنسز کو چوبیس گھنٹے فنکشنل رکھنے کی احکامات گریڈ ایک سے سولہ ترکیت مام لازمین کے لیے یونیفارگ پہننا لازمی قرار دے دیا گیا حسبتالوں اور ڈسپنسریوں میں سی سی ٹی وی کیمرے لگانے کے احکامات بھی جاری سیکیورٹری بلدیات کا کھیلوں کے فروغ کے لیے خصوصی فنڈ مختص کرنے کا حکم مراسلہ جاری ڈیپٹی کمیشنرز کو ڈسٹرک سپورٹس کمیٹی کے اجلاس بلانے سکول کلیکٹ سمیت دیگر کھیلوں کے مقابلے کرانے کی بھی ہدایت گورنر پنجاب سے چیئرمن سیننس صادق سنجرانی اور اپوزیشن سینیٹرز مشاہد حسین سید غفور ہیڈری کی ملاقات چودی سرور کا اپوزیشن جماعتوں کو انتخابی اصلاحات کے لیے حکومت کے ساتھ بیٹھنے کا مشورہ تحنماؤں نے کشمیریوں پر بھارتی دہشتگردی کی بھی مضمت کی وزیراعلا سے ایم این اے حاجی انتیاز اور ایم پی اے تاریخ تاریر کی ملاقات منتصب نمائندوں کی جانب سے اسمان بزدار کو حلقوں کے مسائل کے بارے میں آگاہ کیا گیا وزیراعلا نے مسائل کے حلق کے لیے موقع پر احکامات جاری باسٹھ کے نال سی بی ڈی کے پانچ پلارٹس اکیس اشار گیا چھے عرب میں نیلا ملک بھر سے بزنس گروپس نے حصہ لیا سینٹرل بزنس ڈسٹرک کے پلارٹس کی نیلامی پر وزیراعلا کٹ ہوئی سپیکر پر بے زلاحی سے ڈیپٹی سپیکر خیبر پختنخواہ محمود خان کی سبراہیم وقت کی ملاقات وقت میں وزیر محنت شوکت علی یوسف زی وزیر ہائر ایڈوکیشن کامران بنگش سمیت دیگر موجود تھے باہمین دلچسپی کے امور بین و سبائی ہم آنگی کے فروغ پر گفتگو وقت میں نئے بیلڈنگ اور ایوان کا دورہ بھی لیا وزیر قانون کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی لاؤ انڈ آرڈر کا اجلاس چیئر پرسن ویمن آتھارٹی فاطمہ چدھر ایڈیشنل چیف سیکیرٹی داخلہ سی سی پیو کی شرکت رادہ بشارت کی خاتین پر تشدد کے بڑھتے واقعات روپنے کے لیے اقدامات کی ہدایت کمیٹی نے پرائس کنٹرول مجلسٹریٹس کی تایناتی کی منظوری بھی دے دی صدر وستی پنجاب پی پی راجہ پرویز اشرف کی پیپلز پارٹی سیکیرٹری ٹاوند سیکیرٹری جنرل وستی پنجاب سید حسن مرتضی چہدری اسلم گل منور انجم سے ملاقات صدر شعبہ خاتین پنجاب سمینہ قالد بھرکی سیکیرٹری انفرمیشن پنجاب شہزاد سائید چیما اور فیصل بیر بھی موجود تھے انصداد پولیو مہم 20 سپتمبر سے شروع ہوگی کمیشنر لاہور کیپٹن ریٹائر محمد عثمان کی زیر صدارتی جلاس میں فیصلہ جلاس میں ڈی سی عمر شیر چٹھا ایڈیشنر سیکیرٹری ہیلس سندس ارشاد کی شرکت ایڈیشنر کمیشنر امان قدوائی ای سی جی اسمان جلیس ڈیبل جو ایچو مہرین بھی شرک ہوئے کمیشنر ویرز ماسک اور ویکسینیٹڈ آگاہی مہم میں کارپوریٹ سیکٹر کی شمولیت کمیشنر آفیس اور معروف پرائیویٹ برینڈ کے درمیان ایم او جو پر دستخط کمیشنر محمد عثمان اور سی او انجم آتف محمد بٹ نے سائن کیے پرائیویٹ برینڈ نے ابتدائی طور پر پانچ ہزار ماسک پارک نیوزی لینڈ سیریز کے حوالے سے ڈی سی کی زیرے صدارت اجلاس انتظامات اور سیکیورٹی امور کے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا پندرہ سپنبر تک انتظامات کو حتمی شکل دینے کا فیصلہ پارک نیوزی لینڈ ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے دس ہزار پولیس اہلے کارڈ ڈیوٹی دیں گے چیرمن الڈیو ایم سی امجر دلی ایوان کی زیرے صدارت بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس سی سی او ایلڈیو ایم سی رافیہ حیدر اور دیگر بورڈ میمبران کی شرکت انتظامی امور ریکروٹمنٹس کارجیکٹس کے متعلق فیصلے چیپ فائیمنس آفیسر کی ریکروٹمنٹ نے فلیٹ کے لیے نو سو پینسٹھ ڈرائیورز کی بھرکیوں کی منزوری سابق سی او ورلڈ کارڈ جاسین جویا لاہور نے سری لنکا کے عزازی کانسل جنرل تایونات وزیراعظم امدان خان نے منزوری دید علام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر اندرونے اور بیرونے ملک جانے والی اٹھارہ پروازے منسوخ تیاروں کی کمی سے شہنیوں کو مشکلات کوئٹ اور کراچی سے آنے والی ٹرین نے گھنٹوں تاقیر کا شکار فرید ایکسپریس ساڑھے پانچ گھنٹے خیبر میل چار گھنٹے پنتالیس منٹ لیٹ کراکرم تیزگام علام اقبال ایکسپریس بھی تین گھنٹے پندرہ منٹ تاقیر کا شکار پاکستان فٹبال فیڈریشن نے الیکشن دوزار بائیس کی تیاریوں کا آغاز کر دیا الیکشن چھ مراحل میں مکمل ہوں گے ٹیفا نے پاکستان فٹبال کی رکمیت نوات پل کر رکھی ہے پی ایف ایف تنازے پر فیفار اور حکومت میں رابطے جاری فیفار نے تحال نورملائزیشن کمیٹی کے معاملے پر کوئی جواب نہیں دیا اور شہر میں کالے بادلوں کا راج موسم خوشکوال شہریوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے درجہ حرارت 26 دگری سینٹی گریڈ ہوا میں نمی کا تناسب 78 فیصر ریکارڈ کیا گیا میک میں موسمیات کی آج بارش کی پیشکو موسیقی